موسیقی 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 غریب بندہ جو روٹینی کھاکتا جو بچی شادی دی ہونی ہے وہ مجھ زیادہ ہی پریشان ہوندے اس تھی فکر کسا گونی ہوندی تھی اپنی قربانی دی نمود و نمائش تھی بڑے بڑے آر تھی اتنا کلو دا میں میں گان کے دیئے اتنے کلو دا میں کیا خدن بیل کہہ دیتے ایک عجیب جو دسکشن ہوندی ہے لیکن پلیز خدارہ اگل ذہن برہے ہو قربانی تو پہلے بڑی قربانی بھی ہے تھی اپنے پڑوسی اپنے پراہ اپنے فیملی دا خیال رکھو انہیں جذبات سیان کینے تو اس کو بات قربانی کرو اچھ زیادہ ایک اور گل بھی ہے کہ اسی کیوں اساں خاص کر کے نیا کے خالی قربانی دا مینہ اسی تھی اسی وجہ اسی عبدویں دی مدد کرسا اسی تھی پورا سال اسا دی اندر جڑی سنت ہے شریعت تھی اسی اتباہ کرنے ہے اس وجہ ای اساں حکم ہے کہ ہر دھڑی ہر دھڑا جڑا آسا تک گزردہ آسا دی زندگی دا آسا کوشش کرنی چاہیتی ہے کہ آسا کونوں کیسے جس طرح میں ہمیشہ آپ نے بھی رہیتے ہیں ناظرین اسی کنٹریبیوشن اسی کنٹریبیوشن دا مطلب سمجھ جیسا کوئی مجھ بڑا ہی کم کرنا پہ سی مڈی فیلنگ ہے مڈی بلیف ہے ایک جسٹ سمائل جڑا ہے نا سمائلی دیڑا مجھ بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے صدق ہے ہاں تو اسی مدد کرو لوگاں دی سمائل دیو تو یہ مجھ بڑی کنٹریبیوشن ناظرین جس طرح اسی کربانی دی گل کرنے ہیں سارے گلوں پہلے جڑی جس طرح کلوی میں گل کیتی ہے اسا دے ذہن بچ خالی ہے ایک گل ہونی چاہیتی ہے اسی مسلمان ہیں آپ نے آپ آشک رسول آخنے ہیں اس طرح مطلب ہے کہ اسا دے حد اسدی زبان تو کسی دوئے ہیں تکلیف کدے بھی نہیں ہوگتی پھر جدو اسی حدیث ہوتے عمل کر سانتے یقین کرو پھر قربانی تے سارے جذبے جڑے نے نکے ہو جلدے اسدی ہے کی جذبہ اسدی ذہن بھی چھوڑا چاہیتا ہے کہ تکلیف کسے آنا ہوئے ہاں آسانی ضرور تسی کرو کیونکہ آختن قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تسی زمین آلہ آن تے رحم کرو اسوان آلہ تسانتے رحم کرسے اگر اسی ذرا بھی سوچنے ہیں کہ جی اسی کسی ہاں تکلیف دے سانتے اس تو بعد اسی امید کرسے کہ اسی دعاویں بھی قبول اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرے رحمت دی بارش بھی کرے یہ اسا بھی غلط فہمی ہے کیا آختن سب تو بڑی قربانی انسانیت واسطی فیلنگ ہے نوشین سوری نیسرین میں ریپیٹ کرسا انسانیتی فیلنگ ہی سب تو بڑی قربانی ہے انسانیت واسطے آواز ہی سب تو بڑی قربانی ہے انسانیت واسطے جذبہ ہی سب تو بڑی قربانی ہے اس جذبے نال ہی ایسے اپنی قربانی کو کمپلیٹ کر رکھتے ہیں اپارٹ فرم دیت اگر تسرا مطلب ہے جانور زبا کرنا گوشت پہ جالنا ضروری ہے لیکن اگر نیت صاف نو اسی اننا مل آمالو بن نیاد ہرشی اگر نیت صاف نو اسی سری جاری گالا ایک گالا مجھ زیادہ ریپیٹ ہونے انتائین انہی اہمیت بھی کم ہوگی ہے لیکن جتنے ایسے ریپیٹ ہونے اتنین انہی اہمیت زیادہ ہے مڑے مڑے سامنے تو قربانی واسطے نیت احساس جذبہ کر رہی ہے سچا جذبہ زشان جس طرح اسی گل کرنے ہے کہ کوئی بھی ایسا دے جس طرح بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ ایسا کوشش کرنی چاہیے دیئے کہ ہر دھیڑا جڑا ہے اسی آپ نے پروسیاں دا خیال رکھا ناظر میں ای ایسا کہ پروسی کے ہونے ایسا پہلے پتہ ہونا چاہیے دے کہ ضروری نہیں کہ جڑے ایسا دے کھرے دے سامنے جڑے لوگ ہوندیں اوئی پروسی ہوندیں اگر جڑے لوگ تو سا نال سفر پے کر دیں او بھی پروسی نے جڑے نال تو سا دے ایک ٹیم ورک کے تو سا آپ نے جاب اتھے بھی جڑے تو سا دے کھرے سوڑے پروسی بیٹھے دیں اسے ٹوڈیو پے ہاں انہوں نے پڑا مہمانا یقین انہوں نے خیال بھی تیسا انہوں نے انٹرکشن میں تو سا ناکرانا تے ماہ دے سو زیشان پہلے جڑے جڑے ایسا دے گیس نے انہوں نے تعرف تو سکرا سو یا میک رام ہاں میک رام سا چلو تو سکرا اختر زمان اختر شاہب بہیسی تے ٹیچر ایک پوائٹ ہے ہن کو دے پوائٹ اج ایسے ایک سلوڑ کر سا ہن کو انہوں نے دے نال تے کافی سریشیاں سکسا انشاءاللہ تے میں کافی ایک سیٹرڈ ہاں کیچو نے دے کتاب بھی آنا والی ہے تے بہت ساری گلہں سے سکسا اسلام علیکم ساہر والیکم اسلام بزیشان جی اچھے ہو تو سی اللہ دے کرام تو سکرا ٹھیک 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 چلو ٹھیک نسین دوئے جڑے 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 جی عروج شفیق بہت ہی ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹ نے ارکی ٹھیکٹر اندہ سبجکت ہے تے بڑا جزبہ ان کے سبجکت کے دے تے میرا خیال بے جو اگر آپنا تعرف آپ کا سنتے مزا دا اچھا لگ سی اسلام علیکم عروج تساہر کے دے ہاں واخنے بہت بہت چھکے تے کے جہ لگ دے تساہر جتے آکے منکو بہت خوشی ہوئی ہے کہ اساندہ جڑا قومی اساندہ جڑی علاقائی زبان ہے اس کو تسی بہت پروموٹ کر دیو جبکہ ارسکر بلکل بھی اجہ نہیں ہوندہ ہے میں آپ بھی بہت ہی کم ہند کو بول دیا پر اسی راستے کہ اساندہ اتنی بولینی جلدی زیادہ اردو ہی استعمال کیتی جلدی ہے پر منکو بہت خوشی ہوئی ہے ایک پروگرام دیکھ کے ادھر آکے بہت اچھا تھوڑا جا جس طرح ایکسنٹ ہے ہند کو تھا تھوڑا مختلف ہے تمہارا دسو کے آپڑا اے بھی تارہ فرصہ دے ناظرینہ تسی دسو کے بیسکلی توسی کتے بیسکلی مڈی امی جلین او شنکیاری دن تے اببو جل ریک دن بلاکوٹ سائی دن بلاکوٹ اچھا تو اس وجہ تو کچھ مڈی مکس ہی ہے ایک تے میں پیدا اپٹواد وچ ہوئی ہا تو اپتوات دی تھوڑی سی مختلف ہے مانسی را دی تھوڑی سی مختلف ہے چنکیاری وجہ تے بولی پشتو جلدی ہے تو وہ کچھ میں کھچری بنیئی ہے اسے سمجھے لیکن پشتو بھی تو ساں بھی پشتو مجھ کا مان لیئے پر آستے جڑے نیکس کے ساتھ اتفاق اندینی تے رہا تاں آسا انہا تعلقی بالاکورٹ تے نالے جی ضرور بلکل اور توسی دسو بالاکورٹ تے ہن کو تے تعلق بالاکورٹ تا اندکو دے والے نال تا کافی گیرہ تا لگے چونکہ اصل زبان بالاکورٹ تے اندر بولی جلدی ہے بیسے بھی آر داس کلومیٹر بعد لے جے چینج ہوندے رہے ہیں شایرشن تا سپیشلی جی جی سٹائل بھی چینج ہوندے رہے ہیں تے اندکو بالاکورٹ تے اندر خاصا اچھا کام رکھتی ہے اور تو سنی دوائی نال کافی پسند کی تے جلدی ہے بالاکورٹ آج دھارے دی فیلنگز کیٹو ٹی وی تا بڑی خوشی ہوئی ہے جناب بے آد خوشی ہوئی ہے بلکہ یہ زندگی دے خواب آسا کہ میں کیٹو ٹی وی تا شاید جلا اچھا زبردہ ساتھ جی اس طرح وزنے کے خواب آج پورا ہے سچ ہے کہ میں بڑا چھوک رکھتا سا کہ کسی دن کیٹو ٹی وی تا جلا اس دی وجہ یہ بھی ہے کہ جنے کون لبرزن پسند کرنا لے زیادہ بیرونی ملکہ میں دوست ہیں زیادہ پسند کردیں انہ دی طرفوں بھی یہ ادایت آئیت ہے کہ تسی کیٹو ٹی وی تا کریا ہوگا سی زیادہ تار کیٹو ٹی وی چینل تار دیا ساہی انہ دی خواہش بھی پوری ہوگی تم بڑا ارمانی آسا نسرین نے کے ایڈیشن تھا کرسا آس تھی ان کو تبالاکورٹ تھے ان کو اوگی دن کو فلیورڈ ان کو جڑی ہے وہ تھوڑی کافی کلوز ہے کافی کلوز ہے کافی سارے لفظ جڑی ایسی بھی آتی ہیں ایپٹر بات بھی مختلف ہے ہاریپورٹ اس کو بھی مختلف ہے مانچرے بھی مختلف ہوئی جدی لیکن مطلب زیشان آج میں تھوڑا جا آپ نے آپا آپرا فیل کرسا کیونکہ تسی ترے جڑے ہو اروج در تعلق جڑیت دن آلے بالاکورٹ دونے کلوزن امدہائی خوبصورت جائے گیٹوے کاغان نارانتے لیکن ناردن اریز جڑین سارے خوبصورتی جڑی ہے انہیں علاقے میں گھس کی پسکی ہے میں آخرین ساتھ یہ لوگ موچی زارا لیکن جرےد، مانڈری، بالاکورٹ، کاغان، ناران یہ سارے جوڑی راوائیں کافی بڑا ایکسپرینس رنگ شمال تھا سیعتی ہے وارینار آج دوسروں کو سپیشل ہے ایک نظم بھی سوہا ساں بالاکورکہ دیا آج دوسروں کو کافی بچھوار بھی ہے اور اس کی فرمایش بھی ہے آج دوسروں کو کافی بخشی ہوسا جس طرح مطلب ضرور تو ساکھو لئے اسی شاعری سنسا لیکن تھوڑا جا ایڈوکیشن نال بھی بھائیشی تو ٹیچر ہے پہلے روز میں تو ساکھو لئے پوچھ ساں تھوڑا چا اپنا ایکیٹیمیک جڑا بیک گراؤنڈ ہے سو شیئر کرو سا دیں ناظرین جری سٹارٹنگ دی میڈی ایڈوکیشن ہے وہ ابتا با دی ہے میں مارڈن ایج کو لوگ اپنا میٹرک کلیئر کیتی ہے پھر میں پاکستان انٹرنیشنل سے ایفیسی پھر اس کے بعد یو ای ٹی پشاور میں میں نے ایڈمیشن لیا وہاں سیلیکشن ہوگی تو ادھری پھر میں آرکیٹیکچر دیپارمنٹ جڑا ہے وہ اپنے پاس بچی آسا پھر کراکور ہی آگیا تو یہاں سے ہی میں نے اپنا بیچلز بھی کمپیٹ کیا اب بھی انشاءاللہ ہون ارادہ ہے ماسٹرز دا کہ لاہور جولاں وہاں ادھروں ماسٹرز کریں دعا اے بھی ہے کہ سٹارٹنگ تو ہی ماری ایجوکیشن نال بڑی آسی پوزیشن ہولڈر رہی ہیں پھر اس کے بعد میٹرک کی تھی ایٹی پرسنٹ مارکس آئے پھر ایفیسی ایٹی پرسنٹ مارکس آسے اور بیچلر بھی کلیئر کیتا ہے ایٹی پرسنٹ مارکس آسے ماشاءاللہ جرا مارا تیسے آسا او مارا آسا ہی ہنکو لٹریچر پہ جرا اسان دی ڈیڈی پروگرام آندہ ہے اسی میں انسپائر ہوئی آسیاں تو میں آخیا میں قدے ڈیڈی نہ دیکھی آسی میں پہلی واری کے ٹو چینل تھی ڈیڈی سنیا آسا تو میں مرینال اببو بیٹھے دیا تھا میں ایک ہوندے ابو میں تے قدے بھی نہیں دیکھی ابو سناخیا اے ان کی پوری کہانیاں انہوں سے چنائیاں کے ایسی بچپن میں اس طرح کردے آسیاں بڑے لوگ بیٹھے دے ہوندے آسے پھر میں روز ڈیڈی پروگرام دیکھتی آسیاں آخر میں ایک ہی تا کہ ابتباد بھی جس طرح اے بی شائر ہیں اے لکھتے ہیں میں ہنکو لٹریچر بہت کام دیکھیا مکو پڑھنے تھا بہت شوک آسا تھے اردو بھی پڑھیا انگلیش لٹریچر بھی پڑھیا پر ہنکو لٹریچر مجھے قدر بھی نہیں ملیا ادھر میں لائبری بیچ بھی گیا پھر میں مانسیرہ گیا ادھر ہزارہ یونیورسٹی ویچوں نے ہزارہ چیئر دن آتے رکھے تھے ادھروں میں سارا ڈیٹا کلیکٹ کی تھا پر مسٹرہ آیا تھا کہ کوئی بھی مکو اس طرح دا رائٹر نہیں ملیا کیونکہ ادھر اتنا اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا پھر میں یہاں ایک پروفیسر ہے برن ہال دے انہا کوئل گیا اسی اونرسن بڑھے ہی کی تھی پھر میں نوہ شایر گیاں نوہ شایر میں مکو ڈیڈیاں بھی مجھ ملیاں مکو شایر بھی مجھ ملے تو مارا ماشاءاللہ پروجیکٹ بھی مجھ اچھا گیا اس کو لباد ہون مارا اوہی پروجیکٹ جو رہا ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس ویچ ایکسیپٹ ہوئے ماشاءاللہ انشاءاللہ جنوری اچھ ادھر بھی میں اس کو پروموٹ کر سا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس بے ہنکو دا ہنکو دا ہنکو دی ریسرچ آرکیٹیکچر دے حوالے اچھ ناک سمتھنگ سمپل ایک نیکی جی کہاوات ایٹ کر ساں میں پڑھا سا ہے آرکیٹیکچر دے بارے میں نے سین ایف دیرس ٹھرٹیکچر دے بھی میں آرکیٹیکچر دے بھی میں بیدنگ دی خوبصورت نو سی ایجیری کی خوبصورت ہاں، یادگارس ایت ایک مارتا ہون دیان کہ کدھر ہونا اچھا، تو ساں کے علوم می پوچھ ساں کر ساں دس ہو کہ آپڈاا ایکیتیم کتھ регیراند تس ہو ہو تھے تو سی ساں در پروفیشن کیے وی میں پیشتہ دے لیازنال پرهمری سکول ٹیچر ہے سرکاری سکول پچے آپڑے کار دیں نالی اہاں اٹھارہ انیس سال تو اس حفظ کر رہے ہیں ماشا اللہ اس جری چیز میں اپنی شاعری ہے اپنے بچے ہی اسٹے لکھی اسی اصلابی سکونی دنر اس شاعری دنالنان میں انہوں نے اندر نظمہ اور مختلف چیزیں معاونات ترز دیا جری ہیں اپنے اتھنال بڑھان در رہے ہیں اور بچے بڑا پسند کر دیا اسی انہوں کو اس اسٹے میں سپیشلی یہ چیز ہونا اسٹے لکھنا ہے اچھا کہ سبجیکٹ ہے تو سادا آپڑا میں پنجم کلاس پوری کو پڑھانا نہ اے میں تو سادی آپڑی کو ایلوکیشن کیے گئے میں جناب بھی ہے کیتے ماشا اللہ بہیچے ٹیچر دنال پویٹری تہہے کو اور انٹرسٹنگ کے لئے ایکٹنگ بھی کر دیں ماشا اللہ بچپن دا شوک آسا شاہری دنالنان چونکہ علات دنالنان شوک ختم بہت جل دے بیسے اج زیشان این اکولو تھوڑا جی ایکٹنگ بھی کرا سا تھوڑا جا انہ کو لوگ کو معصہ بھی تے اروج بھی ماشا اللہ بہت ٹیلنٹیڈ نے اور جس طرح انہ سوڑا اپنے ریسرچ ورکتے دیس ہے اس تو علاوہ بھی ماشا اللہ گاندے بھی ہیں تھوڑا بہت شوک ہو بھی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہاں سوڑا دیس ہزارہ بھی رول ہے یہ تھا چڑھا بھی گیسٹ آسی وہ دل دی آواز سمگو دے کی جنسی گانا گا کی جنسی آج اروج بھی انشاءاللہ گانا گا سی سوڑا دیس ہزارہ بھی سوڑا دیس ہزارہ بھی سوڑا دے سامنے انشاءاللہ پساندہ دے نہیں کچھ گنگنہ دے سامنے اچھا زیشان تو سائے گل نوٹ کی تھی ہے کہ ماشا اللہ این ہی کہ اسی آپ نے آپ اپنے موہوں تاریف کرنے کی اٹو ٹی وی دی لیکن جس طرح اروج سون گل کی تھی دنازین تو سی میرے نال اتفاق کر سو کہ انہا سن آخا کے انہا ڈیڈی دا نہیں پتا ہے حالانکہ انہا دے والد صاحب جڑے نے انہا کوئل پوری انفرمیشن نہیں لیکن انہا کدے ضرورت نہیں سمجھی کہ میں آپ نے بچیاں گل دس آیا اس روایت نہ لینا متعرف کر آیا لیکن جس پہلے انہا سن ٹی وی ہوتے کے ٹو ٹی وی ہوتے ڈیڈی پروگرام دے ہا انہا دے اندر سوڑ چاہی فیلنگ آئی کہ بھئی اے ڈیڈی کیے وی ہوتے اس تو بعد انہا دے والد صاحب سن تو سا پورا تعرف دے ساتے متعرف کر آیا کہ کئے چیز ہوں دی یہ بہت بڑی کامش ہے میرے حالے بہت بڑا کنٹریبیشن ہے اس سوال میں اختر زمان اختر صاحب کو لکھت سا سر انکو دی طرف روجہان جی کارٹ ہے کارٹ ہے یوت تا سپیشلی انہوں کافی تکلیف ہوئی انکو لیٹرچر معلوم کرنے میں تو سکھے آخران شرط اس کے بارے ہیں جس طرح روج سونے پہلے تو سنگ دسیت اصل چیز یہ ہے کہ اگر جڑیہ سان دی کرتے در تل ہوگے اس طرحانمائی کریں یہ چیزہ گا اسی پر موٹو سی جس طرح کیٹو ٹی وی سان دی چینل جوانے بہت بڑی غنیمت اللہ پاک تھی کہ تسان دی صورت بے یہ چیزہ سان کو ملی ہے اور انکو جڑیہ تھوڑی بہت ترکی ملی ہے یہ بہت زیادہ اختی ہے کہ ہن لوگ بہت زیادہ اور زوگ نالے پسند بے لکھتے بھی ہیں پڑھے بھی ہیں اور اساندہ یقین ہے کہ انکریب انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو نساب دے سورت بے اساندہ سکولہ بچے چونکے اساندہ بچے اینکو کو اگر ایک چوٹا بچے ہے کھو پنجم کلاس دا اس ماری ایک نظم ہے بودی ما ترپا نشار دی اس ہن جناب جون کہ توں اسی طرح جیز ہی اسی یاد کیتی اور اسی طرح جیز ہی اور بڑا رہان ہویاں اور وہ بچے جڑے ہیں چیز دستوری ثابتکار کی دے انکو دا اگر رسطہ بڑھائے جلے تو بڑی اسانی نساب دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جسنا تُو سا آخ ہے کہ گورنمنٹ لیولتے بھی اسی نساب میں شامل ہوں تو اسی کی سمجھ دے ہو کہ ایک اتنا ضروری ہے لیکن ایک کولن ایل اسی گل کرنے اسلام علیکم ہر کے دیاو آخ نہیں ہاں کہ کیا ہے جب اسی میں ڈیورٹ پرویز خان بکل رہا ہے ایجی جب پرویز خان کیا ہے ہر کے دیوارے جے ایجی زنین خیش کی حقا کیا ہے اس نے ایجی زنین اور تاریل کریے چیز کار کو دیکھے ہیں اگر بھی بڑی 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 اینجی زنین نے درشوان کے دنیا اس نے موجود چلے چلے کیا اسے موجود عمد رہے ہیں اور ہمیں دیکھیں رہے ہیں اور ہمیں زبان اور کلچر دیا ہے دنیا پوری برشنی ہوئے اور اسی بھی کوئی قوم بان کے سامنے ہمانین بانا آزاریں ہیں یہاں چھوڑے ہیں نہ ہمیں زبان اور کلچر اور نہیں ہے اسی بھی دنیا میں یہاں آخری ہیں کہ ہر ہمیں مقام اور ہر 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 ہے بلکہ شکریہ بہت مہربانی تو سادی شکریہ بہت شکریہ دو ترے شیئر کا ذکر کر سا واقعی کٹو دی بہت بڑی کعوش ہے دیڑی دی سورت پہ سور ہزارہ دی سورت پہ سونہ دیس ہزارہ دی سورت پہ اس کو علاوہ کٹو شو جنہاں موجودہ اتنا بڑا شو ہزاری تاریخ سب تک بڑا شو جس پہ من سارے گیفٹ ایوہن گڑی ملنا علی ہے لکھی فیملی کو ایوہن گئے اس سارے کام ہنکو بے اندر لگے دا ایک ہوئی نکا کام نہیں موچی بڑا کام ہیں انکو جبان میں اتنی بڑی پروموشن ہونا ایک بڑی چیرمنٹ ہے کہ کٹو میں سلوٹ کر سا کٹو پروٹیکٹ کردے ہیں ہنکو گا تینکو سو مچ کٹو جس طرح میں تو سنگلو پوچھا کہ تسی کے سمجھ دیو کہ جڑی اسا دی لوکل لینگویج ہوندی ہو اسا کتنا ضروری ہے نسابت شامل کرنا آج دے دور کو تار کرتے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اسی وجہ ہے کہ ہر دور دے اندر ہر زبان جڑی ہے اپڑا کردار ادا کر دی ہے جس طرح انگلیش کیتا اور اردو کر دی ہے اس طرح آج دے دور بے چونکہ گلوبل ویل جو گئے ساری دونیا تے اپڑے زبان جڑی ہے اندکو خاص طورت ہے وہ اس بڑی آسانی نال اپڑے آزار دا ذریع ہے بچے جڑی چیز وہ بہت ساری آسان دے علاقے میں چوت ہے اردو اور انگلیش تو نے چیز ختم کر چھوڑی ہے لیکن آشتہ آشتہ واپس آرہی ہے اپڑے بچے آنال اردو بھی بجائے اس کو اندکو بھی کرنی چاہی دی ہے اردو آسان دے قومی زبان ہے بڑی پیاری ہے لیکن آسان دے اپڑی مادری علاقائی زبان دا بھی آکے اور اس پہ جڑے خاص طورت ہے حکومت کو چاہید ہے کہ ان اصحاب بچ بہت جلدی اس چیز کو آرہیں ترلی کلاسوں تو سٹارٹ کریں چھوٹے بچے ہیں تو نہ کہ وہ تو آرہیں اس آجتے بچے بڑے شوق رکھتے ہیں آئندہ آنہ آلی نسنہ جنہی آسان دیا ہیں وہ بڑی اچھی ہیں تو کوئی بولسن بھی اور اس میں اپنے ثقافت کو بھی چھوڑ کے جلسنے حجر جسا تُسا آہا کہ تُسا دے کلاس تے بچے سن تُسا دی نظم میں اس تے شارعیات کیتے ہیں تُسا دی نظم میں اگر تُسا دی نظم میں گل کرے ڈاکٹر آپڑے مریضہ نال اب وہ جواب دیں دے انہوں کو تمیز نال پورا ایک مقالب ہے اگر تُسا دی نظم میں دیکھ کے ساتھ تُسا دی نا ضرور توسانی خدمت بے حاضر زمان اختر صاحب سوکاربا جی نہ صرف اینہ علیخ ہے بلکہ اینہ سٹوڈنٹ نے اسا یاد کر کے بھی نیٹ ہوتے بھی جانتے ہیں بچے مقالب ہے ایک ڈاکٹر مریضہ دا بڑی سپیشل چیز ہے کہ گل کرے ڈاکٹر آپڑے مریضہ نال مریضہ نال اگر وہ جواب دیں دے انہوں کو تمیزہ نال اگر وہ جواب دیں دے بڑے تمیزہ نال آخی اے ڈاکٹر جان ہونڈی پیاری ہے بابا تُسی دسو کیڑی تُسا کو بیماری ہے بابی اونا آخی اے سینہ مڑا سڑ دے جڑے ویلے توپلے ویلے تاپ مکو چڑ دے راتی ساری جاگ دا میں دردان دے مارے دا کدے بھی نہ تھایا مکو ڈاکٹر وارے دا لکا بچ تنگا بچ باوان بچ درد ہے رانگ مڑا تالو تُسی کہہ جا پیلا زرد ہے کھرکا میں آپا کو تے اوٹھ دین پیپڑے شاک مکو ہوندے کرے موک گین پیپڑے اڈیاں چرونک دیاں سک گئیاں بکھیاں آدیاں میں جولکیاں کیمہ کالو پھکیاں خدی رتن جوکتے معمیخ پتھریس بھی ریپیٹ کریں خدی رتن جوکتے معمیخ پتھریس بھی جڑی بٹیاں درنایا ہے سلاکی دا صحیح مڑے نال ہون مڑی بڑی کو کے غرز ہے اللہ جانے اس کو بھی لگی دی کے مرز ہے جدو چنگا پلا آساں ویلا نال کٹیا ایکی پتو را سا ہو بھی نوہ کھڑ سٹیا جدو چنگا پلا ساں ویلا نال کٹیا ایکی پتو را سا ہو بھی نوہ کھڑ سٹیا پالیا ہو آسا کیتی آسیا ساں سختی کرالیا بیا تفراغی بدبختی زمین بچو آدھ کیتا کوٹھا دیتا بانڈ کے کہنگیا کڑی نینڈا پلے نال گھنڈ کے لگیا عدالتاں تے چھڑیا مقدما اسی گلہ ہو تو ہویا بڑی کو بھی صدمہ برسان دی نیکیاں و سیتی کو بسار دے موکو بھی نہیں چھوڑ داتے ماؤکو بھی مار دے آخیائی ڈاکٹر بابا گال مندی ہے اس کو لو آگا پھر اچھی جائی دندی ہے ہون خفہ کرو تسی ہون خفہ کرو تسی آپڑے نروان کو دسو ذرے اپنی زبان کھولو موان کو ڈاکٹر صاحب آپ نے تشخیص کر دیں کہ ہون خفہ کرو تسی آپڑے نروان کو دسو ذرے اپنی زبان کھولو موان کو بابے انہاں پھر جدو موان کو جی کھول دیں تاڑ کے ڈاکٹر صاحب انہی بول دیں تندہ میں چپیڑے تا گلہ بھی خراب ہے تئی آیا تو ساں تا بیماری دا عذاب ہے جانو دا خیال رکھو اللہ دے و بندے ہو چھکو لما ساں ذرا نکا جے یا کھنگے ہو آخیائے پھر انہاں کرسی تا بیٹھ کے بابا جی آرام کرو تسی کار لیٹھ کے پورا جی دوائی دیسان لاسان ایک ٹیکہ بھی نسخے کو دسا میں کھانا دا طریقہ بھی لکھنا دوائی جی روز تو ساں کھانی ہے پینہ کو لو آگے خوب بوتلی علانی ہے بوتلہ دے بیچ دے دوائی ہوندی تھوڑی ہے دو دنہ لکھائے گولی ہوندی موچھ کوڑی ہے پچھے آئے بابے دسو چیز کڑی کھانی ہے سیرہ ہوتے میں کوئی شے پاری چانی ہے آخی آئے ڈاکٹر ٹنگا نہیں علانیاں تندہ بھی نہیں کھانا بابا مرچا نہیں کھانیاں مولیاں نہ ٹھپرہ نہ کھاؤ تسی گاجرہں سیرہ تے نہ رکھو کھا دے پانیاں دی گاغرہں پھلیاں تے پیستے باداما دیاں گیریاں کدے کدے چوپو ٹھنڈے مالتے گھٹھیریاں کدے کدے چوپو ٹھنڈے مالتے گھٹھیریاں بڑو کی بجول کے تا تسی رازی کرے ہو نوے سروہ اپنی جوانی تازی کرے ہو بابے سونے آخی آو ڈاکٹر صاحب جی ہونے نا نفلان دا تھاندہ نی سواب جی اساں تے جوانی دیاں عمران گزاریاں ہونے اسی کردیاں آگا دی تیاریاں کاری دیئے گال جیڑی تساں کو دسالدان آپ تے میں روندان ورے لوکان کو اسالدان پتران کو آخاں گال دساں کسا تیو کو اینڈے نظم دا تھی میں اسی دی پتران کو آخاں گال دساں کسا تیو کو چنگی اے اولاد جیڑی سامے ماؤ پیو کو بابے پھر آخیا اے ویلے دا حضاب ہے پتہ آج لگیا بو ڈیما بھی حضاب ہے اللہ ہون تو سن کو سلام مڑے صاحب جی رئی پھر زندگی تے مل ساں جناب جی زبردہ صاحب جی ایک پوری ریپرزنٹیشن ہے ایک پورا اظہار ہے ایک پوری میانسہ ڈاکٹر مریض فیملی اولاد سر دی ریپرزنٹیشن ہے یہ سیچویشن ہوندی ہے اس تو پورا اظہار ہے زبردہ صاحب جید مطلب دریا کوزے بے باد اتنا مطلب زبردہ صاحب جید اچھا اس پیچھ ایک مکسچر ہے کومک بھی ہے اس پیچھ فن بھی ہے انٹرچینمنٹ بھی ہے لیکن اس پیچھ ایک جیدہ تسا اتنا بڑا میسیج دیتا ہے کہ ماہو پیوں دا کس طرح خیال رکھنے اچھا او بیماری تک اگر آن دن اس پیلے ہونا دا کے حق ہوندے اچھا کے اچھا دے فرائز ہوندے اچھا پورے کرنے اچھا اس سے علاوہ جڑے تسا ایک پکچر پیش کیتی ہے جی اج جڑی نو ہوندی ہے اس سے کئے خواہش ہوندی ہے اس سے خالی یہی خواہش ہوندی ہے کہ جی سارا کچھ میرا ہوئے ٹھیک ہے تے اوئے گل پول جلدی ہے جی اے جڑا پتر ہے اس سے ہوتے کےڑی ایرزمیں دے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کے ظاہر ہے ہر رشتیاں تسا نے بھانا ہے لیکن ہر رشتیاں تسا تائم دینے اچھا اس سے علاوہ ایک ہر جڑا مہم میسج نظر آیا ہے کہ جی سبزیاں تسا ذکر کیتا کہ کتنی ضروری ہے اچھا دے ڈرائی فروٹ ہون یا کوئی بھی سبزی ہوئے اچھا دے صحت اچھا دے کتنی ضروری ہوندی ہے اگر اسی چاہنے ہے کہ جی میڈیکیشن تو دور رہوا ڈاکٹر دے دعائی تو دور رہوا ڈاکٹر دے دور رہوا اچھا دے دے دیاری کہ دے گرنو کے لئے کورین دے بھی ہوگی میں فیچر بھی چاہنے ہر رو ہی ڈاکٹر دے کرنے تم سرے دسو فیملی دے سپورٹ آرکیٹکٹر شرک کرنا آرکیٹکٹر شرک کرنا آرکیٹکٹر شرک کرنا یہ آسا اڈاکٹر شرک کروں کم کرے دے 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 میں فیملی ادھر ہی ہوں دیا سی ادھر میں جلدی آسیاں ادھر اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ اور سارا کچھ میں دیکھتی آسیاں بہت انسپریشن مل دیا سی کہ جرا کچھ ادھر سہراویچ ہو اکتا ہے وہ ایسا ہم پاکستان ویچ کیا نہیں ہوگا ہرے بھرے پاکستان بھی کی نہیں ہو سکتا پاکستان ویچ ایسا ہم کو نیچلی پہاڑ بھی ہیں پتھر بھی ہیں اتنی درخی زمین بھی ہیں سارے رسورسز ہیں پھر بھی ایسا دا مسئلہ وہی بہت پرانا شروع دا پاکستان دا مسئلہ پر ایسا کہ میں اپنے حد تک کچھ دکھ رکھتی ہیں دوسرا پاکستان ایسا ہم نے دیکھتی آسیاں مجھ انگریز اندھے زمانی دی ساری بیلڈنگز ہون دیا سیاں او میں دیکھ کی اکتے اٹھارہ انچ دیو وال ہون دیا سی جس ویچ تسی بیٹھو ہوتے گرمیاں ویچ او مجھ تھنڈی تیس سردیاں ویچ گرم اس کو علاوہ آسان دے ادھر دے ایسا بھی جیلی کنسٹرکشن ہون دی ہے او بہت اچھی آسی پر زلزلے کھولو بات جیلی سارے درخت ختم کر چھوڑے سارا کچھ کر چھوڑے تے وہ بہت مسئلہ ہو گیا دوسرا اببو دی اببو امیدی درفو بھی مجھ سپورٹ مکمل لیا میں آرکیتیکچر جدو مری جتنی بھی کزن ہیں وہ ماشا اللہ ڈاکٹر ہیں ماشا اللہ یا پھر امیس کیتے دے ہونا سوڑے ارکیتیکچر دی طرف آنا اور پھر اببو دی طرف بھی سپورٹ بہت آسا اببو بھی آپ ڈیویلپر ہیں تو کار بڑا کے اگا سیل کر دیں تو انہ دی طرف بھی مجھ سپورٹ آسا پھر امیمہ سو بھی مجھ سپورٹ کیتا کہ کار دا کام کی ارکیتیکچر مجھ مشکل فیلد ہو جل دی ہے آسا ان کو ہر ویلے کم 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 اور چیٹا ہون دی ہیں پھر پلانز اور ڈرائنگ سب کچھ تو کار کو ٹائم دینا زرہ کم ہو جل دے تو سوڑے امیدہ مجھ سپورٹ آسا امیدہ کدیم کو انہی آخرا پہلے آپرا کار دا کام ختم کرتے پھر پڑھائی کریں منا سوڑے ہمیشہ ہی آخرا کے پہلے تو پڑھائی کر چھوڑ اس کو بار ٹائم مل دے تو ضرور گرد کام بھی نارا سپورٹ بہت ضروری ہے اگر سارے کلوں زیادہ اگر کوئی قربانی جس طرح جسدہ انوان ہے تو اوہ بچے ہاں چاہی دی ہوتی ہے آپڑے والدین دی طرفوں ٹھیک ہے بعد بچے ایک ویلہ آنا ہے اسی ایکسپیکٹ کرنے ہے بچے بلکل سنبھالون بھی خیال بھی رکھون لیکن پہلا جڑا ہے جڑا ٹائم پیریڈ ہے بچپن دا جوانی دا اساں بڑا بھرپور تے خاص طورتے جڑی کڑیاں نہیں انہاں بڑا سپورٹ کیوں گے پاکستان دی ترپن فیصد آبادی جڑی ہے خواتین تے مشتمل ہیں تو اسی آپ سوچ چکتے ہو کہ اگر ترپن فیصد آبادی جڑی ہے اگر ترقی ویچ حصہ نہ کنسی پاکستان دی پاکستان دی ترقی پھر اسی کس طرح ہے ایکسپیکٹ کر رکھنے ہے کہ پاکستان نہ ترقی ویوسی کے ساتھ کم دی نحیت ہی ضروری ہے لیکن میں ہمیشہ گلہ ذکر کر دوں ایک ہونڈا ہے پیار دینا ایک ہونڈا ہے پیار دینا ایک ہونڈا ہے پیار دینا ایسی اولاد کو پیار تو مجھ دینا لیکن اپریشیئٹ کرنا سپورٹ کرنا اس پہ زیادہ سے پیچھا رہے گی دیلکہ ایسا کو اپریشیئٹ کرنا پیسی ہونڈا کو کانفیڈنس دینا پیسی ہونڈا ہے زیشان ایک اور گل جڑی مطلب جس طرح اینا سور آرکیٹیکچر دی گل کی تھی ہے کہ آرکیٹیکٹ جڑا سبجیکٹ ہے دیکھو اگر ہر بندہ یہ کوشش کرے اے آخے کہ جی میرے بچے ہیں ڈاکٹر ہی بڑھنا ہے تو پھر امارتہ دا کیا ہو سی پھر صفائی دا کیا ہو سی پھر تعلیم دا کیا ہو سی اگر ساری ڈاکٹر بڑھ جلونتے پھر مریض کون ہو سی تو ہر سبجیکٹ دی ہے میرے آخری دا مطلب ہے کہ زیارے وہ ڈاکٹر بھی چڑے ہوں وہ بھی کدھ مریض ہوں مطلب ہر چیز ایسے زنگی دا ہے اگر سیت ہے تو لازمی گلے بیماری بھی ایسا ہی آئی ہے اختر زمان اختر صاحب اینکو دی محفلہ ادبی محفلہ اونین بالا کورٹ پہ بلکل ہمیں بڑی باقایدگی نالے کرسے تو اندیر بز میں اینکو دی ناتے بز میں چلا رہے ہیں اس بیچو بہت ساری دوسٹھا مری اصطاد نیمت اینکو ساہ بڑی مشہور نا ہے تو سبی ملیتے ہیں ایسا ہم نبیت کے Spring اینکو دی مکیم ہے اینکو دی پہدا لیا ایو نا سن لیا صعید ایسا ہم پڑی ساہ اگر ہی افتدار ب mounting ادبیت 400 جلی چیز چھوڑ پدھا دDrی ماحول various اللہ پاک سن استی آج تو ساندھ سا obesity مری اصطاد نا اور مڑی آر جگہ ترے انمائی کر دیں محفل ہونے لوگوں نے رجعان ہونے ہیں بہت زیادہ رجعان ہونے ہیں لوگ اس قدر بطلب ہوتا ہے دلچسپی رہتے ہیں چونکہ ایک تو متاثر ہوئی دے لوگ زلزلے تو بھی زلزلے کو بات خاص طورتا ہے اندکو کو سامڑے آنے گیا خود میں اس وقت خود میں بھی ڈیسارڈ ہو گیا لیکن اس چیز کو میں خود اس طرح محسوس کیتا ہے کہ لوگوں نے اندر مسکرات پیدا ہوئے پھر میں آپ نے غام کو پلاہ کے جناب میں انہوں نے خدمت پر لگے رہے ہیں تو بالاکورٹ پر بڑے لوگاں سن بڑا اچھا رسپانس دیتے اور ہم ایشہوں یاد رکھتے ہیں اور خود آختن کہ بھائی توسی پروگرام کرو ارینج کرو بہت جلد انشاءاللہ سے ایک اور پروگرام بھی رکھتے ہیں زیشان جس طرح جدہ سبیہ طاپکی جی قربانی ای گالے کہ قربانی ای ہوندی ہے کہ اسی آپ نے غام پول کے دوہن دی خوشی ہوتے انہ دی آسانی نال اگر کرسنے یقیناً اللہ تعالیٰ تسا وہ مقام بھی دیتے ہیں تسا دوہا دا سوچا ہے آج دیکھو آج تسی ایتھیں موجود ہو موجود ہو بلکل اینکل ایسپوریشن مشیل شریف ایتھیں ایتھیں دیتی ہے اللہ تعالیٰ ماشا اللہ اچھا اروج تسی دسو کے پرہائی تو علاوہ اور کے پرسنل انٹریسٹ نے تسا دے پرہائی کو علاوہ میں زیادہ تر لٹریچر ہی پڑھ دی رہن دیا اس کے لئے علاوہ ہم کو ٹرائیولنگ دا بہت شوک ہے زیادہ تر میری کوشش ہوند دیا چھٹیوں ہی انتے نکس کدر جلنے آسان دا ہی ہوند ہے سارے مارے پراہ بھی جرین انہ کو بہت شوک ہے تو آفتے ہیں چھٹیاں ہوگی انتے بس نکلو کر رہا دو بس چھٹیاں ہوندی ہی خواستے اس کے لئے علاوہ کوکنگ بھی کر دیا جب سوک ہوگے تھے تاں کر دیا کہے بڑھا دے ہو سارے کولچھا سارے کولچھا چائنیز میں کو کھانے بھی پسند ہے تو بڑھا بھی اچھے کمیان اس کے لئے علاوہ آپ کے جڑے کڑھائی وغیرہ ہوندی ہے وہ بھی میں بڑھا چھوڑ دیا مسالے کم پر چھوک ہوگی پر اگر دل ہوگے تھے تاں ایم یا مگو یہ بڑھے کولچھا سارے کولچھا ادب انا اسی پڑھ دے ہو لٹریشر تو اسی پڑھ دے ہو دیکھے کنن شاعری نال تو سندھا لگاؤ اسی شاعری نال جب پڑھ دی ہاں کیاں شاعری بھی اس ماری میموری مجھ سے خراب ہے جن بچارے ہیں جی کبھا شیئر توسی نہ پوچھ کے لوں پہلے تو جن بچارے ہیں شاعری میں پڑھ دی ہاں پر مجھ کو یاد نہیں رہی اچھے چلو موسیقی تے توساں پسندے موسیقی بہت کم گھر موسیقی بہت کم موسیقی بہت کم اچھے کو اپنی پ Ghraرج حساب اچھے کوئیwig Houston اس کے قابل یہ فکر موسیقی گا بہت کچھ بھی موسیقی بہت کب dur پکک؟ موسیقی بہت کچھ منی البجور کوئی بھی ضروری ہے ہاں ضروری ہے ایک ملی ناغمائی جدا ساری ہی گان ہے دل دل پاکستان سب سے اچھا بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسما ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارمان دل دل پاکستان جان پاکستان دل دل پاکستان جان پاکستان جان پاکستان جان پاکستان اس سے ایک تیلنٹ جڑا کام دے ہر فن مولا ہاں پاکستانی فوج کے شہد جوان جوان پاکستان ان کو ایکٹنگ بھی کردیں تو گانا ناگنے گھتے ہیں بلکو تو شاملو ایکٹنگ رہا ہے اسی قراشاں دے تو شاملو بارویی جس اگر پسندوی ہیں اسی متعلق جانب میں سکول ڈیشہ دو ہے کرکٹ ڈیبل ٹینس کرکٹ ڈیبل ٹینس طرح تحبیل اسی مجھے گھنڈی میں اسالو سانی مطبئر بھی جانب میں سکول کے دوسرے آخر چھوڑی نہیں ماشا اللہ کالج دور میں سکول دور میں اسکلوباد کلابہ ساتھ چل دے رہے ہیں کافی لرسا صحیح تے کھیل دے میدان بچی رہے کہ کافی ساری چیزیں صحیح کی دیا سے صحیح چونکہ معاشرے دے ایک بڑی اچھے ایکٹیوٹی اچھا زمان چاہ سپورٹس تا فٹنس سے ذکر ہوئے جی سمجھ دے کہ لکھڑا واسطے بھی فٹنس ضروری ہے بہت ضروری ہے جسمانی اور زینی فٹنس بہت ضروری ہے زائرے تسی اگر جسمی ایکٹیو اسی دماغ جڑے ہو زیادہ 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 زائر ہے سچاہ سچاہ ٹورنمنٹز اگرہ کی تے ہیں بہت سائے ٹورنمنٹ میند سیر ہے ساندھیا اپرٹاباد seen اریپور تاک ڈی سی ایڈے فٹنس کے رشتی پر دے زیست کیپر دے اور اوارڈ بھی آسل کی دے آنس اچھا تساں دہا ہے آپ کی درسنگ نال جیڈی کیا پینجا ہے لائیے تھوڑا تچے مرد زیادہ میں بڑھے رہے ہیں میں بھی کرکٹ خیال رہا ہوں کہ سوزوکی نال پلانک کے پورے ٹیم جلدی ہوں جی بلک بڑھے جی ہوں ایک اولیاء اسی کرکٹی نشانی ہے جنہاں آپ اپنا رکھی دیتی ہے اسی محبتنا ہے مطلب ضروری ہے اچھا جیگمز ہوتے ہیں کچھ لکھے ہے تساں اتنا تساں شوہ کے موسیقی ایسے موسیقی اس کے لئے از دور نہیں ہے جی گفت نبی ایک ہوتا ہے چیہاں انشاء اللہ ایک نظم میں ملی نظم میں لکھی ہے اس سے پاکستان کے لئے ایسے ملی نظم میں لکھا ہے ایک ذکر کی تھیر کیا پاکستان کے لئے موسیقی امیساں بھی شکل لیول پاکستان انہوں کو بھی سیفیتی طرح تنید کرنا چاہیدہ انہوں کو بھی اس ریクریشنل اکٹیوٹیز طرف آنا چاہیے ہیں میں آپ بھی موچھ رہیاں میں ٹیبل ٹینس کھیڑ دی رہیاں میں بیڈمنٹن کھیڑ دی رہیاں میں یونیورسٹی ویچ بھی کھیڑ دی رہیاں پر ادھر کافی سکولاں میں وہ اتنا سوار کیتے دائے ایک کمپیٹیشن لائے دائے کہ اسند سکول دی فرس پوزیشن آنی چاہی دی ہے اور کچھ ہوئے کے لئے انتہائی زبورت گلتی دی ہے لی می ٹلیوں سر سوری ایڈیشن کر سا فٹنس انتہائی ضروری ہے اگر تو سی یورپین ایڈیوکیشن دی ہے تو ویسٹر ایڈیوکیشن دی ہے وہاں اتھا کیوں دی ہے یونیورسٹی بھی کمپیٹیشن سپورٹس بھی ریگولر ہونے ہیں یہ تکہیدر ٹام زونو نا دیا ایڈیوکیشن نال ایکسٹرک کلیکولر ایکٹیوٹی جس پورٹس تیج سارا کو جاندے یہ سارا ضروری ہے اس کے لئے ایڈیوکیشن نہیں ہوگتی کنفیڈنس نہیں آگتا اس کے لئے اچھا زیشان ایٹو اور گل بھی ہے کہ اگر جنہاں سکولہیں میں چھوندہ بھی ہے خالی مخصوص سٹوڈنٹس ہونا رکھے دے ہمارے میں سوالنے کے سورکوں میں اقیئے سرت اندار ہوئے اور اس سے ایک بھائی گیاں یہ ہمارے دوریہ کی طرف سے الان سکھتے ہیں ایک بھائی چ کمی ہے مطلب بہت سارے مسائل ہیں رہا پر کلپ ہم چاہیے جو ہو چند ہوں ہیں جب بچے جلن انہوں نے ایک ساری دیلی چاہیے بچے کو چاہیے سہر ہوئے ہیں پاکستان کو پوری دنیا بھیچ رپریزنٹ کر سا اگر قید مجھے ستارٹ به چی نہ کر سو انڈ میں جا کے کوئی بھی نہیں کھلے گا ملی نظم ہے پاکستانی کرکٹیم پوری قوم اسٹے کی زندگی دا سرمایہ عمری دا سرمایہ پاکستان ہے یارو اسٹی عمری دا سرمایہ اللہ پاک سلامت رکھے جسے بھوٹا لایا صوبے چار پر آمان آلو ایک کرابچ بسدے دکھتے غم بچ رل کے رو ان نال خوشی بچ اسدے جذبے والے لوگ ان شغلی امتاں بختاں والے اسدے سونے کھیڑ کھلاڑی کھانے لستاں والے سبزی دال پلاتے زردہ شیخ نے آری تکے علواتے پکوان جلیبی کھاندے بڑے نکے ہے عبدالستار ملخدہ ہیرو سچا ایدی انور گلتے یوسف یونس مصبا خان افریدی جنا ساری دنیا ہوتے اسدہ نا چمکایا پاکستان ہے یارو اسٹی عمری دا سرمایہ لمیا لمیا شڑکا ریلا بسا جازتے کاراں سونی وادی چیلان دریا سیرہ بانا بشاران اچھے ٹاکے چوٹیاں ڈنے شیر دیات ویرانے نامی شیدان پیران سخیاں ولیاں دے استانے اردو تے پنجابی بولن اسدے چانا والے ہندکو گیت سریکی پشتو سندھی گانا والے گلگت تے کشمیر ہزارہ پنڈی لور کراچی اس بچ خان پشوری سائیں سندھی چھوڑ بلوچی اسدے ٹول بزرگاں اپنا لو پسینہ لایا پاکستان یارو اسدی عمری دا سرمایہ گوھر کریں اس بانتے ایک باغا دے پھول ان سارے اللہ سونا مالی اسدے شیر بہادر پتر اسدی فوج مسالی مقرر مقرر دوبارہ ایک باغا دے پھول ان سارے اللہ سونا مالی اسدے شیر بہادر پتر اسدی فوج مسالی ساوے چٹے چندے ہوتے لشکے چند نل تارا اسدہ سکھتے چین اسا کو اپنی جان تو پیارا دنیا دے ہر کونے ہوتے چھولے اسدہ چندہ دشمن دا موں کالا ہووے سنگیاں دا دل تھنڈا قائد عظم دی میند دا آخر بدلہ تھایا پاکستان یارو اسدی عمری دا سرمایہ جس ویلے بھی پاکستان دا لفظ آندہ ہے مطلب اسدی جڑی روح ہے وہ کام جگدی ہے یعنی ایک جوش آجند ہے نسین پاکستانی ہونے دا مطلب سمپل پاکستانی مطلب پاکستان پاک لونگا گھر وچ مینز آنسے پاک ہا اسی پاک میسیس کو کینکے میں جلسہ ہے نکے شاندے وقفے لیوات نکے جاندے وقفے آسا ہونا ہونا ٹھیک ہے سوری میں اٹرپشن کردن دا لیکن وقفے ضروری ہے نا نا ضرور تسی جلو بریٹ واپس آنے اگوا فیدو بعد let's go for the break welcome back ناظرین ایک واری فیدو ساں ارکے دیاو آخنی آتا ساں دے آپڑے پروگرام سونا دے سہزارہ وچ تے میہا تو ساں نسرین خلیل میرے نال جی زیشان خان زیشان خان اجد جڑے اصا دے اتنے خوبصورت گیسٹ آسا نال بیٹھے دیں جی ارود شفیق اختر زمان اختر صاحب ایک واری فیدو ساں دی ملاقات کراسا انہا سارے ارکے دیاو آسا جنسون حجائیں اصا تیون کیتے ہیں زیشان ہون تو ساں دے امائنڈ بے چکینن بہت سارے سوال آگے گیسٹ آسا بہت سارے سوال نو ڈاوڈا منا پہلے سوال سر جنہا ایک وارڈ ہے میں بھی آلکا پولگا لگتا ہوں لیکن انگریزی لگتا ہوں ان کو اتنے اچھے نہیں اردو بھی تھوڑی بہت لگتا ہوں لیکن زیارہ فوکس مان انگلیش تا ہوں دے ایڈیوکیشن سارے ہو در رہی ہے سارے انگلیش تی سوری ٹی سائے بر ایڈی سچ ہے آہ فورچنٹلی بھی ہے ان فورچنٹلی بھی ہے کیچست ان کو پروموٹ نہیں ہوں دی پشتو پروموٹ نہیں ہوں دی آمد ایک آمد ہون دی ہے رائٹر کو تساں آمد کے دے بے لیے اندی ہے کس ٹائلی ہون دی ہے زیشان جی اثر بے آمد بڑے بڑے شائرہاں کون دی ہے کمزور جے بندے ہیں یہ سبجیکٹ ہے سب کو جتھی تھا ایک مسال میں پیش کرنا اگر اجازت دے ہو تو سنگو میں ایک سچویشن میں پیش کرنا ایک بڑی خدادات سلاحیت ہون دیئے سچا واقع ہے مڈے زال پیش آئے زرہ سپیڈ کٹ رہے ہو مجھ تیز نہ پڑے ہو مجھ مزان دوسری مجھ تیز زیادہ ہو فالو کھانا در مشکل ہوندہ ہے بڑے ان دی کدر انواحان ہے ایک دیارے ویگنا تے گیا من سہرے کو ایک دیارے ویگنا تھا گیا من سہرے کو سیٹا ہوتا ہے بیٹھے ہمیں چاڑ کے پچھے رہے کو مڈے نال بے گیا بابا ایک ہی جائی تھے گڑی کو جو کلومیٹر آگے جدوں گئی تھے آخیا ڈرے والا کرایا کٹھا کرے ہو کرایا کٹھا کرے ہو آپنا تے نالی پرایا کٹھا کرے ہو کار کے کرایا جمعہ کسا آگا جولیا اللہ دا مسافرہ میں لے ساں چٹے بٹے ہیں مانگی نہ کرایا تے دعا دے ساں بچے ہیں آخیا ڈرے والا کرایا دیڑا پیسی جی آخیا ڈرے والا کرایا دیڑا پیسی جی ایہ نی تے گڑی بچو تلے لیڑا پیسی جی اساں بھی تے مالکان کو اساں بھی جواب دیڑا پیندہ ہے مالکان کو اساں بھی جواب دیڑا پیندہ ہے ایکی ایکی پیسے دا حساب دیڑا پیندہ ہے توڑے نالو آن دے رہے روز کدے مفتے گڑی دیاں کس تاں تے کرزے نی مکدے آخیا بو ڈیڑا بابے نال مکو کینجل چھتی ہوتا ہے پاویں تو بٹھا گڑی میں کھلارا میں چلے جل شابہ تو ذرا جی ڈریولا جی گڑی کیتی اولیا سنن کے میں گلہ کو تا غصے بچ بولیا واہ جی غصہ آگیا جناب سنگیہ ٹکلے نہ تو بابے ہونا نال کر ڈریولا کو میاختانک سنگیہ ٹکلے نہ تو بابے ہونا نال کر یارا چٹ داڑے آن دا کج تے خیال کر عمری تو بابا توڑے پیو کولو بڑا ہے توڑے کا دینی تے مڑے پیو کولو بڑا ہے مالکان دی گڑی ہو تے کار تو آیاشیاں کر دے سواریاں دے نال بدماشیاں بڑیاں کو لارنا تو سیٹا تے بٹھال کے گلہ کو تو کار پازی موہ کو سمال کے دس دا تے آدمی ایسا کو تو اڈے دا تے آنی خیال تو کو زرہ نکے بڑے دا آخیات ریولا پیچھو کڑا بول دے پیچھو کون بول دے آخیات ریولا کون ہے پیچھو کڑا بول دے گڑی مڑی مڑا ہیو کٹھا چھٹا کھول دے اڈے دا نا پازی مڑا ابت شریف ہے صحیح بابے دا کرایا چاہ دے تو کو تکلیف ہے اڈے دا نا پازی مڑا ابت شریف ہے بابے دا کرایا چاہ دے تو کو تکلیف ہے ایسا کو تی بابے شاوی ہے جو روز مل دن تیہیں تیب بٹھال دینا گڑی بچے کل دن آخے ہمیں سنگیا تو آدمی عجیب ہے چھوڑ دینے بابے کو تی کڑا تو غریب ہے مانگ ماں فی بابے دا کرایا آسی دین دیا نہیں تی توڑی گڑی بچو آسی سارے لین دیا شکلی تو سونا اخلاک ہونا چاہی دے بندیاں کو موہ دارو پاک ہونا چاہی دے سن کے گل مڑی ساریاں سونا خیا اس کو اگا پچھے والیاں سونا خیا ساریاں سواریاں دی رتی ہویاں اخیاں ساریاں سواریاں دی رتی ہویاں اخیاں پھر تاند رہوالا دی چھتھی ہویاں اخیاں آخیاں بابے مکپولی ہوتے لڑی ہو آپا بچ کو لیو نا بچہ تو سی تاڑی ہو بابا چٹے بٹے ہیں دا لیندے ویلے آخ دے لیندہ تا وہ پچھے والیاں مکپے لے آخ دے اوئی کم یا بیتا ہے اسی دا مقدر ہے جڑے دے بھی دلہ بے چھے بڑے ہیں دی قدر ہے سابر دا سی سیمپل این سٹریٹ اسوچ بھی قربانی دا ہے قربانی تے بڑے نہیں قدر بزرگان دے کدر کرو تے اوئی جس طرح میں پہلے گل کیتی ہے کہ جی پڑوسی جڑے جی گڑی ویچسی بیٹھنے ہیں ساتھے جڑے نال ہوندیں اوئی ساتھے پڑوسی ہوندیں انہوں نے بھی اوئی حقوق نہیں بلکل اسی طرح جس طرح اوئی ساتھے شریعت سونا ساتھے ساتھے اتنی خوبصورت میسیج تسا دیتا ہے بہت اس طرح ہوندہ ہے زی شان تسا نال کدی ہوئے ہیں کافی بار ہوئے ہیں ہوندیں کچھ لوگ ہیں ہوندیں کہ گڑی ویچ بیجھ ٹھیک ہے اوئی ساتھے بھی خیال کرنا چاہیے دے لیکن جڑے پیسنجرز ہوندیں میں آہ نہیں ہیں تسا ہی خیال کرنا چاہیے دے کہ تسی اگر بینڈ ٹھیک ہے کدھے کدھے ہوندیں یہ جائز حاجت بھی لیکن ہمیشہ بعض لوگوں کا سن رواج بھی بڑھا کے لئے تیرہ ہوئے کے فرصتوں بعد تو ساتھے بھی نظم نہیں کی جلے زمان صاحب میں جی ماسیہ دین جنہیں دی روٹین ہے میں دے کافی جلدہ رہا ہے پابلک ٹرانسپورٹ پہ تے او بس بیٹھ کی نہیں تے پھر اٹھا آنانی کی نہیں دے پھلاو بس آسنے اٹھتے پیسے نہیں نسا پہلے خاموش ہونے دے ہوندے لیکن خیال کرنا چاہیے اچھا ایمی بھی بیشان خیال کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری گلہ ہوندی اچھا اکثر لوگوں کے ہوندے ہیں او بڑے آپ بڑے ریسٹ دے موڈ وچ بیندیں اچھا ٹک ٹاک بیندیں دورہ جڑا بندہ ہوندے ہیں او اتنا تانگ ہوکے بیٹھے دونے ہیں ایک اور بڑی کل نظرین آخری سیٹ تو کوئی نہیں بیٹھتا ہوندہ ایمی بھی کجیب مسئلہ ہوندے ہیں جڑا ہونے بیٹھتا ہونے اچھا لگتا ہے کہ او سیٹ می جلدی پہی اس طرح ہوندے ہیں چلو فانی پوائنٹ کو گیا اچھا پسنال کوئی ہویا ہے اس طرح دا ایکسپیرئنس اتنا زادہ تنی ہویا پر ایک واری ہویا آتا او بھی ای آتا کہ پچھا نہ جلدیں پہلے انہ کو پچھا بیجو جلدے اڈے وچی لیسن انہ کو پچھا بیجو اچھا کلو بار بار لینا چڑھنا نہیں ہویا اچھا اور بحیثیت ایک خاتون تو ساں کس طرح دی مشکلات تا سامرہ کرنا پہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ وچھ بہت ہی مسئلہ ہوندہ ہے وہ تے ساری اگہ ہو جو دن پھر اچھا کو آپ ہی پچھا ہونا پہلے کہ ماردن نال ہونا اگہ تے اسی بڑھنا آکتے ہیں پر سٹاڈی وچھ ماشاءاللہ پیرنٹس دی طرف ہو بہت سپورٹ آسا ٹیچرز دی طرف ہو بہت سپورٹ ملیا تو الحمدللہ ابتباد وچھ رہن دے ہوئے موکو کوئی ایجا مسئلہ نہیں ہویا کہ میں اپنی ایڈوکیشن وچھ کوئی ایرپشن آئے یا اگہ کونٹینیو نہ کروں اچھا ماشاءاللہ زیشان توساں پتہ ہے ابتباد جڑے مطلب جس طرح یہ خوبصورت ہے اچھے دے لوگ بڑے اچھے ہیں مطلب ایس کمپیر ٹو توسی اگر ادھر سیٹیز دے ہو ٹھیک ایسا دے مسائل بھی ہیں وہ ہر جگہ ہونے لیکن ایسا دے جڑے لوگ نے مرد نے جڑے ٹھیک ہے کوئی نیوی اچھے لیکن زیادہ تر مجورٹی جڑے لوگ نے وہ خیال کر دیں خواتین دا ہر فیل وچھ کر دیں رائے وچھ کر دیں سفر وچھ کر دیں یعنی توساں پتہ لگ دے اگر توسی دوئے شہر وچھ جو سو توساں فرق پتہ لگ سی کہ ایسی اپٹر باد وچھ ایسا دھم آؤل کے جائے کتنا ایسا رسپیکٹ دین دیں یا کس طرح ایسا دورے لوگ تھا ہر جگہ تھے پر اپٹر باد وچھ ایساں کو ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی لیڈیز کو دیکھتے ہیں تو آپ ہی ذرا پچھا ہو جلدیں لیڈیز کو جگہ دے جھو اپٹر باد وچھ بہت اچھا ہوندے ہیں کہ کنبانی دا جڑھا جذبہ ہے وہ لوگاں وچھ ہے بلکل اگر ختم ہو جلے تھے یقیناً دنیا ہی ختم ہو رہی اچھا اگر جس طرح میں صبح اے بھی دیکھا ہے کہ اگر میں اڈے تے جلنی آتے ہیں ماں اے مسئلہ ہوندے ہیں کہ جس طرح اگر میں ہیک کڑیاں دونے تو مرد ایک کوشش کر سنجی اسی پہلے جڑھا چھال مار کے جڑھا گڑی وچھ بہجلا اسی دیکھتے ہی رہنے ہیں پھر اسا دوئی گڑی دے انتظار تے اے چیز ہے کہ اے نہیں کے خالے اپنا بات بھی دوئے شہرہ بیچ بھی جڑے اچھے لوگ نے ہوتھے بھی ہیں جڑے خیال کر سن ہوتھے بھی کر سن اچھا اس طرح عزیشان سب تو بڑی طاقت عوام دی ہے عوام آج ہی تو اس نے ذکر کیتا ساریاں ساریاں کڑیاں اکھیاں جی گڑی وچھ تو پھر تاں ڈریور ڈر گیا اچھے سارے ملکی آکھیں کٹس ہوتے جڑے مندر میں اس نے اللہ ماف کرے اچھا بہت دفعہ اس طرح ہویا ہے کہ شامی ولے اگر مغرب ہو جلے اچھا اس ولے اگر میں جلانتے میں خاص طورتیں انہاں تمام لوکہ دا میں اس پلیٹ فارم تو شکریہ دار کر سا بہت سارے ایجی مرد اندن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی پہلے جلان لیکن کوئی ہے کو اس میں جو ایجا ضرور ہوند ہے جو اب دویا آکتا ہے کہ پہلے لیڈیز جو اسی اسی انتظار کر سا اچھے جتنے بھی لوگ نے اس میں لے انٹرنیشنل جڑے ویورز اسا دیکھتے ہیں یا جڑے اسا دی اقتباد دنیا ہے پاکستان یعنی میں سلوٹ کرنیا ہے اچھے جلو کا جڑے دویاں دا خیال کر دیں اسپیشلی خواتین دا لیکن دسکشن نا اچھا اروج ارکیٹیکچر تو سارے فیرار ارکیٹیکٹ کی اسی پاکستان کی اسی انٹرنیشنل اسی جو سارے فیرار ارکیٹیکٹ کے ابانیشنل اسی رہا میرے پاکستان میں کامر کامر خان ممتاز صاحب پاکستان میں اسی انٹرنیر پہلے آرکیٹیکٹ اسی کامر خان ممتاز صاحب انہاں سے انٹرنیشنل آرکیٹیکچر کہنے کے گئے جسلا مغلاء سے انٹرنے کے گارہ سرکھی طرف اسی کوئی استعمال کروں میں پوری بیلڈنگ بڑھا کوئی کونکریٹ نہیں کوئی سمنٹ نہیں دیسی نک جڑے ہیں وہ بلکل بھی نہیں وہ مجھ پسند ہے کیونکہ اس ویچ سارا کچھ آپرا ہوندہ ہے اور وہ تقریباً اس دی لائف سپین جو رہا ہے وہ سو سال تک ہوندہ ہے جو طرح اساں کو مغل ارکیٹیکچر پر یہ ہے اس کو للاوہ نئی ایڈی دادا صاحب ہیں انہا سون پاکستان دا مجھ حد تک ایک سٹائل کانٹینیو رکھے ہیں جرہا ادھر برک ورک جو چل رہا ہے اس کے للاوہ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں اس ویچ سٹائل ہوں ہر کسی دا آپرا ہے اس ویچ سلوی آئکان ہے سمپل روشنی کو کہنے کے وہ بلڈنگ ویچ اس طرح کہ تسان کو مجھ زیادہ پیٹرن بڑھیں اس میں سرکیڈین سسٹم ارکیٹیکچر پر جی جی صحیح صحیح گرافی ہمارے ہوندی ہے اس ویچے نکے نکے پنچرز ہوندی تسان دیواروں میں جس طرح اسندہ لوکل ہے جس کو جالی آتے ہیں صحیح وہ مسلمانہ دی ہی اجادہ سی پر اس کو اسا مسلمانہ سنن اس کو اتنا اگر کانٹینیو نہیں کیتا کیا کہ اسا کو ورسے ویچ میں لی دیا سی جبکہ جرے باہر دے لوگ ہیں انہاں آستے وہ انسپریشن آسی انہاں کوئی چیز نہ آسی انہاں سنن اس کو ہی کہن کے اگر مجھ زیادہ ترقی کی تھی اگر اسی اوئی پرانے جرے مسلمانہ دے طریقے آسے انہاں کو اسی کانٹینیو کرا انہاں کو مجھ اچھا آرکیٹیکٹر پاکستان لے باہر دیا میں ایڈ کر سنان یوسیف عبداللہ ایک ترکیش آرکیٹیکٹر آسے انگر تسی ترکی جلسوں کو پتا لکسی جڑا کام انہاں سنن کیتے ہیں انہاں سنان یوسیف عبداللہ بہت ہی بڑا نا ہے آرکیٹیکٹر دی دنیا میں تمہیں پرسنلی انہاں دے کام آدھا بڑا واسطہ پہ آئے ایک کتاب نال آرکیٹیکٹر پرسنٹر سے کتاب آسی اس کتاب دے بیش میں نے باڑا پڑے آسا میں حران ہوں گیا سنان کتنا کم انہاں سنن کیتے ہیں کتنی بڑی پریزنٹیشن کیتے ہیں مسلم یڑا آرکیٹیکٹر ہے اس تا سر تو انتوسرہ میں آسا ہوں انہاں شایری تھے ہو گئی ہے جی 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 وہ روز بھی بیٹھی دیئے نرسین بھی بیٹھی دیئے انتوسرہ باری ہے وہ کوئی انگوں کو ناسو سا رہی ہوں تو اسے وہاں سے انہیں چھوڑ دے لگے میں توسا کوئی معذرت چاہتا ہوں معذرت بھی کر ہوں دینا معذرت خیر قبول ہو گئی لیکن پھر بھی کچھ تھے اسی ان کو دا پاؤے ہوئے کوئی مسئلہ ہی کوئی بھی کسی دا ہوا دسکشن کافی لیڈرٹ ہو گئی ہے سسٹم کے ذہن میں چاہتا ہے میں بچپن میں بڑے شوق نہ سکون پر پیش کر دوں دا سا صحیح اللہ نے فقیر دی ماشاء اللہ تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا تیرے عشق میں جو بھی اللہ اللہ کر بھئیا اللہ ہی سے ڈر بھئیا اللہ اللہ کر بیا اللہ ہی سے ڈر بیا بہت اچھے تیرے عشق میں جو گہرائی میں جتنا بھی جاؤں گہرائی میں گہرائی میں جتنا بھی جاؤں تجھ کو پاس میں اتنا ہی پاؤں تیرے عشق میں جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈر نہ کیا تیرے عشق میں جو بھی بہت شکریہ جسے زبردست کامار ہے ناظرین جس طرح بڑی خوبصورت میسج ہر گلہ مچ ویسے ایک میسج ہر گلہ مچ ویسے اللہ تعالی دی زاد جڑی ہے اس سارے مرنے آ لیکن اللہ تعالی دی گل جڑا ہے وہ کوئی کوئی مرد ہے جڑی اسی اللہ تعالی دی گل اگر من سا تو یقین کرو پھر کامیابی اشفاق احمد کو سوال پوچھا گیا مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے انہوں نے جو رہا ہے مومن مسلم وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور مومن وہ جو اللہ کی مانتے ہیں اسا ایک کوشش کرنی چاہیے دی ہے جس طرح میں پہلے ایک گل کیتی ہے اسی سارے اللہ مرنے آ لیکن اللہ دی اسی نہ مرنے دے ایک اسی ناکامی تے زوال دا سبب بھی ہے جس طرح تسا آپ نے فن دے بارے بچ گل کیتی ہے آرکیٹیکٹ دے بارے بچ جتنا بھی اسی خوبصورتی دنیا بچ دہنی ہے ایک تے قدرتی حسن ہے یہ لیکن مسلمان جڑے ہیں انہوں نے سن سارا آغاز کیتے ہیں جتنا بھی جس طرح لٹریچر ہوئے سائنس ہوئے آج مغرب سون اس تھی تقلید کیتی ہے اسی آپڑا ورثہ چھوڑ چکے ہیں ایڈیشن کر ساتھا نسلیم ابن سینہ ایڈیشن بو علی سینہ اتنے بڑے بڑے نائن تُسی سارا سرچ کرو تُسی حران رہے گے میڈیسن دی جڑی بنیاد ہے انہوں نے سن پائے یہ جتنے بھی اسی سبجیکٹ آپ نے دیکھنے ہیں فیزکس کیمسٹری بائیو اس سارے مسلمانہ دے ایجاد میں اے انہوں نے آپ نے جڑا ریسرچ کرو چھوڑ دیتے ہیں انگریزہ سنتے ہیں دنیا لوگ کا جڑا انہوں نے سن ایسا ایڈاپ کیتے ہیں ایسا کی وہ ترقی بھی کر دی جس لئے اسی قرآن دی گل کرنے ہیں قرآن بچھ واضح لہے دیں کہ بھئی اس قرآن دے اندر اسی کے کرنے ہیں بس خالی ایسا پڑھنے ہیں ترجمہ بھی آسانی آنڈا اسی ایسا تھپ کے چھوڑ دینے ہیں حالانکہ جتنے بھی بیسٹ انویشنز نے دنیا بچھ میڈیسن دیکھو جو بھی ہوئے وہ ساڑھا قرآن بچھو یوں نہ سن کے دیں وہ سا بحیثیت کتاب پڑھ دیں بلکہ جتنے بھی انگریز ہیں وہ اصلا بھی قرآن جس کو اسی اتنے غلافوں بھی لپیٹ کے رکھتے ہیں پھر رمضان آن دا تا ہی کھل دا 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 تا یا پھر کوئی مصیبت آن دی ہے تا ہی وہ کھل دا دا وہ اس کو ایجا سبجک پڑھ دیں اور اسے جتنا کچھ لکھے دا اس کو اگا وہ ریسرچ کر دیں جس طرح ایک نیکی جی مثال میں دے سن زیشان کے وہ زہرے میں پڑھنی ہے جس طرح اسا دے سننے تھے کہ اسی جڑا کس طرح بیک ہے اسی خاصاں روٹی اس پر چھونا سن ریسرچ کیتا ہے انگریز سنو بھئی یہ جڑی انہا دے پروفیٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا سن کیوں ایک گل کیتی ہے کہ جی تسی کھانے دے یا داب میں تریس آئے وچھ تسی پانی پیسو اور روٹی اس طرح کھا سو پھر انہا پتہ چلے کہ جی اسا دے جڑا اندروں نظام اس طرح بڑے دے کہ جس طرح اسی روٹی کھانے ہیں تے او سٹیپ بے سٹیپ جڑا جلدہ ہے تے ڈائی جسن دی طرف اس طرح جڑا پروسس سے تے او ساستے بہت اچھے ہیں اتنی زبردست ہے قرآن پاک تکل کیتی ہے اس طرح جڑی عبادت ہے اس طرح جڑا پرسپیکٹیف کے لئے وہ مجھے زیادہ لیمٹڈ ہوں گیا نماز حضہ حج زکاہ نوٹا یہ ضروری ہے لیکن سب تو بڑی عبادت فکر ہے عرض و سماد کائنات زمین آسمان چرین پرین ہر شیطہ فکر غور کر سنے سارا کچھ جڑے دنیا وقتی ضرورت ہے وہ لوگ لگے دے کر دیں لیکن اسی لوگ پچھا رہ گیا جس طرح ہونڈ دے اللہ تعالی سن کتنی وار آخ ہے تُسی غور کرو غور کرو اکرام پچھ رہے دے اسے ہی غور کر کے انہیں سن ہوای جہاز بڑھا تھو یہ تیسا حکم ہوئی ہے اچھا اور اس سے علاوہ میں دسو کے عروج یعنی تُسا کیے لگ دیا کہ نوجوان جڑے نے وہ کتنا آپ نے جس طرح تیزیب دی گل تُسا کی دی آرکیٹیکٹ ہے جتنی خوبصورت مغلیہ دور نے اس سارے مسلمانہ سن برو کیتا ہے لیکن اج اسی دہنے ہیں مسلمانہ کول ہمارتا کاٹنے انگریزہ کول بڑی زبردست ہمارتا ہے سٹوڈنٹا کتنا تُسی آختے ہو نوجوانا اس فیلد دی طرف آنا چاہید ہے نوجوانوں کو بے شک اس طرف آنا چاہید ہے کیونکہ پاکستان ویچ بہت ہی کام آرکیٹیکٹس ہیں جبکہ ہون بہت زیادہ آگے نسویچ بھی سٹارٹ ہو گیا آرکیٹیکچر پہلے تھے اچھا کول آرکیٹیکچر سبجک تھی نہ آسا اچھا جتنے بھی کامل خان ممتاز صاحب ہیں ایوی باہروں پڑھ کر آیا اسے تے انسی آویج انسی آویج آرکیٹیکچر دیپارٹمنٹ آیا انہا دی کاروش تو اے آرکیٹیکچر رہا ہے اے فروغ پایا سارے انکلو پیسے پہلے آسان کو انسی آی آسا پھے کراچی ویچ ہویا اسکلو بعد ہیبر پاکتون خواویج اے ٹو تھاؤزن فور ویچ جدو یونیورسٹی آرکیٹیکچر دیپارٹمنٹ آیا اس پر پہلے ہیبر پاکتون خواویج اس طرح در کوئی بھی سبجک نہ آسا میں ای چاندیاں کے لوگ جڑے ہیں وہ آرکیٹیکچر دی طرف آن اس وچ اے نہیں کہ تسی آرکیٹیکچر رہا گیا تو تسی بیلڈنگ رہا ہی ڈیزائن کر رکھتے ہو تو سارے انکلو بہت زیادہ آپشنز ہیں تو تسی ہر فیلڈ اس کو جو کہنکتے ہو اروج آرکیٹیکچر صرف بیلڈنگز دے مطالق ہے یا اس پر فیلنگز بھی ہیں بہت زیادہ فیلنگز ہیں ایک آرکیٹیکٹ ہیں جو کہ ہن بیسکلی ایران تو انہا دا تعلق ہے زہا حدید نہ آئے انہا دا انہا دی تقریبا جب جدو انہا سن سٹارٹ کیتا آسا دس سال تک انہا دی کوئی بیلڈنگ نہیں بڑھیں کیا کہ انہا دی ہر بیلڈنگ ویچ انسپریشن ہے انہا دی جرے ڈریمز ہیں انہا دی بیلڈنگ کھلو تسان کو لکسی کہ یہ بیلڈنگ مرے نال گھل کر دی ہے جو انہا دی پہلے تک انہا دی کہ آساں کو پھر وہ کنسٹرکٹ بھی کرنی پہن دی ہے تو وہ سٹرکچر وغیرہ سارا کچھ کرنا وہ بہت دیفکل ہو جلد ہے پہلے دس سال تک انہا دک کئی پروجیکٹ بھی آن گراؤنڈ نہیں تھا انہا دی پروجیکٹ بڑھنے شروع ہیں وہ آپ پہ ہی اس دا structure بھی دی جنگ کر دی ہے پہ توسری انہا دی بیلڈنگ دیکھو تو سال کو لکسی کے وہ تسان نال گل کر دی ہے اوچھا روج گورمنٹ تا کتنا سپورٹ ہے یعنی جسے سرہ پروجیکٹ ہوں دے ہیں تساندھے ڈیفرنٹ تا تکیے گورمنٹ تا صبحیتر روڑی لیو دی ہے امین بھی کوئی تساندھے یونوریسٹی وہ کا شروعہ میں نے جاندین کا چقول کریں جیسے صرف ایمید ہے جب یہ بہت داری ہے وہ چاندین کا اپتا باد کسٹ wz çok سوکتا ہے اپتا باد کم اپتا've کو سوکتا ہے اپتا باد کنے پرول کے اپتا باد کنے پرول زبانے والے روز وہ تیچر اور اپرلی داری کے سوال کے سوال ساید منصور صاحب اپتا باد کنے پورا پروژیکٹ دیتا ہوا اپتا باد کنے پورا اپتا باد کنے پر حلوز جتنی ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے اسنہ سر اوہ ماں کیتا تھا اور اسی اے چاندے ہیں کہ جتنی بھی اسنہ دا کنٹورمنٹ آتا ہے مینسپل کمیٹی آتی ہیں وہ سارے اگر اسی کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کرانے ہیں جسرہ اسنہ سر پروپوزل دیتے ہیں تو اس نال اور اس لیچ ایڈیشن بھی کریں تو اسنہ دا ابتباد جرہاں مجھے ہریالی دی وجہ تو فیمیس ہے وہ اور زیادہ فیمیس ہے تو اس لیچه لوگ Такو lots سکھ بست ر congregation عام لگا شدیس بسیئے دیو ہے ی deer چوٹر بquinat ڈییو ب debat یعب اس سیلی ، ڈ،، دیگا تو خدای کل لیکن میب آриз parent بودھا بہت voorانا ہے fourka 60 Ez8 سالی طریقے میں وہ نتیشیہوں کے پر آب Arab 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 Mé zijn دیوے دیوے طلاحی تلا ہے جسرہ بھی ہے آپ کو لوگو دیندے آپ چراغ تلے ہندھیر ہوندے اس پر بہت ساری چیزیں آنی ہیں چیزیں بہت ساری ہوتا ہے اچھا بالاکوٹ ہوتے کچھ لے ہے تو ساں؟ جی جی بلکل لکھئے اگر تھوڑا چاہتے ہیں بالاکوٹ ہوتے ہیں ایک نظر میں سیاتی آوالی نا میں آپی کلاس تاک سبک آسا وادی کاران دی سے ہے اس طرح میں مرکزی خیال اس طرح کہہ رہے ہیں اپڑی بچے ہوتے ہیں انسپریشن ہوتے ہیں جی 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 کہ بہت ساری کر چاہتے ہیں اگر تھا کہ مکو بالاکوٹی دی جوہا چ наши ہوتے ہیں مکو بالاکوٹی دی جوہا چنگی لگ دی ندی ای کن عرات دی، جن چنگی لگ دی دوں کو ہوتے ہیں بغیر ندی چھوکا مار دی آدھے مہینے بچ لوکاں کو اٹھار دی اتنے پرانے کسا کیا دی آپ نے تانے پول لی ساہے مڑے بالاکوٹیان حاج پولنی تاڑو گر لاتتے زیارت بالا پیر دی بیٹھے کی تھے بڑی دیئے آج بھی فقیر دی بیلہ تے نڑا ہسا ٹیریاں تے ٹکیاں چوہاں پاسے ٹاکیاں کو تار دیاں آکھیاں پکے پولا ہوتے مشتاگ تے کے والا ہے لاندہ چنگا بوٹیاں تے گرم و مسالہ ہے اتھے خانوں پاجیدہ کو باپ مشہور ہے کھاوے بڑا افسر پاوے مزدور ہے اتھے مشہور کھوڑ موٹ ہم لو کے کھڑو تو سی شوکا نال مال سارا تھوکے تکڑے تو تکڑا ہارے تھے کاروباری ہے چنگے چنگے لوکاں اتھے زندگی گزاری ہے کچھ پولا نالی بریلوی بزار ہے اتھے بابا سیدہ مدونہ دا مزار ہے سیدہ مچہی آجی رہوف اتھے آجی ولیداد بھی ملک قدوس اتھے ملک رشاد بھی احمد مجاہد لالا مڑے استاد جمع پلے اسی جائی رہن دے اپتباہ دن بڑے بڑے پیر تھے پیران دے مرید بھی اچھا ہے سراف تھے آجی خرشید بھی اسی نال پردے کو سیول اسپتال ہے گل کدے کرا سچی مندہ پیڑا آلے اتھے کوئی ڈاکٹر ہے نائی کوئی نرس ہے جڑا بھی نجوڑ آوے آندا مکتر سے خط کدے بانا ہے تے نالی ڈخانا ہے اتھے ہے کبابو مجھ تیز تے سیانا ہے مانگ لی تے کالی مٹی جبا بام پھوڑے دا سامنا بے چاندہ رہن دے کٹھا بام پھوڑے دا بام پھوڑے دا ندی دے کنارے ہیں تے بوٹے ہیں دی چھاں ہیں آو دسان تو ساکو میں ٹیری تے گراں ہیں ٹیری تے گراں ہیں ملا تیت والے بجوری تے لہاڑی ہے اتھے ملا سنگی والی بال دا کھلاڑی ہے ملا لوگمانی خاجہ خیلی دوڑے آری بھی آفزے قرآن اتھے مولوی تے کاری بھی سامنا جا لوڑا ہے تے نالی پتلانگے شاہ اس میں ہیل دا اتھے مزار لوگو شاہ اس میں ہیل دا واز مشہور تے کازی خلیل دا اور کھنڈا تے پو مارا ہے شراش مٹی کوٹے اتھے ساتھ بنی ہے تے تلے بالا کوٹے تالو تسی پنگیاں تو سچا دیاں چوٹیاں ساگا بچے کٹ کٹ کھاو تسی روٹیاں تے خو کانے جنگلے نا بچے جڑی بوٹیاں چیڑا نال کھنگلے بیاری تے چے روٹیاں گھلو بھی کاران جڑی گھلا دا تکا سے ہے گھلو بھی کاران جڑی گھلا دا تکا زا ہے وادیے کھانا دا شیر دروازہ ہے دروازہ ہے تاڑ دے یو کدی تے نہ دیر کرو سنگیو وادیے کھانا دی بھی سہر کرو سنگیو سنگیو یہ تو ایک سہر شروع ہون دیا ٹھیک ہے جی دے گناتے جلو پاویں بسا تے ازادی ہے جیپاو تے بیٹھو یا تے پانان دی شیزادی ہے اڈے والے پمپوں تو باساں پیٹرول بھی دس ساں نظارے نال کرساں مخول بھی اچھے اچھے ٹاکے بچ وال کھان دی شڑکاں دل مڑا آخ دے کے گلہ کو میں رڑکاں اور اپرا کرو دل ٹاکےیاں کو تاڑ کے جیپا بچ کھلو تو سیو تو ٹاپ لڑ کے کھولے ہیں گنولا آگئے کسبہ کہوائی دا سجے پاسی جلنا تا سفر چڑھائی دا سات کلومیٹر ہوتا سوڑا شگراں ہے نیلے پیلے رتے چٹے پھلان دی سراں ہے دکھو سری پایا تسی جلو منے پایے تھے بوٹ کدے گئے ہو تسی بیٹس جلو اٹھائے تھے ایتھو تسی موڑا ہوتے نیرہ نال کھڑی ہو ایتھو تسی موڑا ہوتے نیرہ نال کھڑی ہو لگی کدے نظر ہوئے توپاں تسی کرے ہو پارسا چو لنگ سوتا سیب کھائے ہو پارسی اللہ دیئے زمی دیرے سیدان دے وارسی اسی کولو آگے آندھا پونجے دا گرہا ہے رکھا بچ چرے تالو داندھا نال گاہ ہے شینوں بچ دیکھو تسی فارما دی مچھیاں پاہیں جلو بڑھا ہے بچ ٹونڈو تسی گچھیاں نکی جیے بستی تے گال مچ بڑی ہے سنگیو جرے دا بچ شاڑیاں دی کھڑی ہے کھڑی ہے اسی کولو بعد آگے آندھی ہے مہانڈری تاگے نال بڑھو دے جوید لالا پاندری پکے دے بٹانگ گتھے پکی دی پھگاڑیاں کھاندے ہوتا کہنو تسی فاگلا چوہاڑیاں اگے جلو سنگیو کغان کڑا دور ہے کڑا دور ہے آلوان دی فصل ہوتھے خاصی مشہور ہے رہے تے کغانا والا شاہ جی بھی وزیر ہے اسی دائے نا ہوتھے اسی دی جاگیر ہے اگے اگے دخو تسی اور کے سنگیو لور لور کر دے ہو لور کے سنگیو کیا سنگیو زور ہے اگے تسی دخو اگے اگے دخو تسی اور کے سنگیو لور لور کر دے ہو لور کے سنگیو برفہ دے چھنجا بچوں لنگ سو نران ہے زرہ بھی نہ کابروئے آپڑا گراں ہے سجے پاسے پانا بچ سدیاں دی جیل ہے کرے نہ تعریف جڑا بندہ ہو بخیل ہے اسی نال چوٹی ہوتا ہے جیل جیاں آتھروں جلو ہوتا ہے آج کدے موڑ آسو آتھروں کدے تسی یوٹے تا نہ تاڑو لالا زار بھی پھلاں بچ بانڈی ہے تا نکے نکے کار بھی آو جلاں آگلا گراں بٹا کنڈی ہے مٹر آلون ٹونڈی ہے تا گڑی تا یا لنڈی ہے تاڑو بڑا وئی جل کھڑا دیاں مالیاں بے سرا چو کہنو تسی اینچان تے کلاڑیاں تھنڈے تھنڈے پاڑیاں دے چھار دخو سنگیو جیل دودی پاتلولو سر دخو سنگیو جلو تے پھر اور آگے بابو سر ٹاپے بابو سر ٹاپے کیا معلوم ہے جلو تے پھر اور آگے بابو سر ٹاپے بس کرو یارمو کچاڑے گیا تاپے اتھے اکثر ٹاپ چاڑے جلدے بس کرو یارمو کچاڑے گیا تاپے ایتھو ملو پاجی ایتھو آگت ہے چلاس ہے پھر پھر کر دیا سر دل دی پڑاس ہے جڑے پاسے تالو تسی سبزہ ہی لگے دے چوٹیاں کو اللہ ایکی لڑی بچ بدے دے شہرہ تو گوھر کرے ہو پیرہ تالی زمی سرہ ہوتے آسمان ہیں پیرہ تالی زمی سرہ ہوتے آسمان ہیں اللہ پاک دیتا کہ جا سونہ پاکستان ہیں پیرہ تالی زمی سرہ ہوتے آسمان ہیں ممو کو بالا گوٹا دی آواز آواز چاہنگی لگ دی ایڈ ساواز مطلب نسرین لیمی ایڈ ساواز ایڈ ساوازتی ہے ایڈ ساوازتی ہے ایڈ ساوازتی ہے ایڈ سرف ایک مکالمہ ایک شیر ایک نظمینا چی ایڈ پور ایک سفار آسا جڈا بالا کوٹ تو شروع ہے تے بابو سرد ختم ہوئے تے میں اس تا چشمدید گوانچ او جیڈی جیئے نے ذکر کی تے انتہائی خوبصورت ہے تے بابو سرد is one of the beautiful experience of my life نے او تھا گیا اسا مجھ ہی زارا مزا ہے ایسا نسرین ایڈ ساوازتی دل نہیں آتا کہ ایسا دے مزبان جلوں نے اتنی خوبصورت انس ان کلام سڑایا ایسا لیکن اے وے کے جلنات ہے یہ ریت دنیا دی جڑا آیا جلسی لیکن اسی تسا اندھا شکریہ دار کرسا آپڑے ارود شفیق تھا تے اختر زمان نختر صاحب تسا بہت شکریہ تسا آئے ہو تھے آسادی اس محفلہ رونک بخشی ہے تے زیشان اک نکا جا میسج تسا میں ایک انسا چار چا میسج don't crush the light try to fix your own lab اندھیر کو مت کسو اپنے حصے کا دیا جلاؤ جی بہت خوبصورت میسج تے ناظرین اسی نال تسا کو لوگ کی انسا اجازت تے آپڑا بہت سارا خیال رکھو انہاستے جناتا تسی خیال رکھنا چاہتے ہو تے خوش رہو ناستے جڑے لوگ تسا خوش دیکھنا چاہتے ہیں اسے درعال نسرین خلیل انتہ زیشان خانہ دے اجازت پاکستان زندہ بات پاکستان ہی پائندہ بات اللہ نکے بات موسیقی